اسلام علیکم کیا حالے دوستو ٹھیک ٹھاک امید کرتی ہو آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں بنا رہی ہوں جناب چکن ویڈ کریلا کریلا کی ریسپی جو ہے بہت ہی ایزی بہت ہی آسان ہے چکن کے ساتھ کریلے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں جناب بہت ہی لذیذ بنتے ہیں آپ کو جو ہے جو سٹائل میں بتاؤں گی چکن کریلا کریلا بلکل بھی کڑوا نہیں ہوگا اور بہت ہی لذیذ ہوگا بہت ہی مزیدار ہوگا آئیے جناب جو ہے آپ کو میں بہت ہی اچھے اچھی ٹپس بتاتی ہوں چکن کریلا کی یہ دیکھئے یہ میں نے کریلا جو ہے چھیل لیے تھے اور ان کو جو ہے رنگ ٹائپ میں جو ہے میں نے ان کو کٹ کر لیا جناب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دو ٹی سپون نمک ڈالنا ہے ٹھیک ہو گیا کریلا کو سب سے پہلے آپ نے نمک ڈالنا ہے اس سے کیا ہوگا کریلا بلکل بھی کڑوا نہیں ہوں گے بہت ہی لذیذ بنیں گے بہت ہی اچھے بنیں گے ٹھیک ہو گیا اور پھر آپ نے دونوں ہ ہاتھوں سے اس کو مسلنا ہے جب اس کے اوپر نمک لگے گا تو یہ اپنا پانی چھوڑیں گے جو ان کے اندر کڑوا پانی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جناب اچھی طرح سے آپ نے ان کو اچھی طرح سے مسلنا ہے یہ دیکھیں مسلنے سے جو اس کا پانی ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے گا اس پانی کو جو ہے ہم ایسے یہ دیکھیں آپ کو میں نچور کے دکھاتی ہوں کہ ان کے اندر کتنا پانی ہے یہ دیکھیں جناب نمک کے مسلنے سے ان کا پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ کڑوا پانی ہے اور گر کلرگ ہے اس طریقے سے سارے کریلے جو ہے اچھی طرح سے ہم لوگ مسل لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ پورے آپ نے ان کو مسل تے رہنا ہے ٹھیک ہوگا پھر ہم اس کو پانی میں واش کر لیں گے کیونکہ جو نمک ہم نے ڈالا تھا دو ٹی سپون وہ ہمارا جو ہے زائے ہو جائے اس کو ہم نے اب نکالنا ہے دو سے تین بار آپ نے اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک پلیٹ لینی ہے اور کریلے اٹھانے کریلوں کو اچھی طرح سے آپ نے نچوڑ لینا ہے ان کا پانی آپ نے نکال دینا ہے جو بھی ان کے اندر پانی ہے ٹھیک ہوگا ایک تو یہ ہوگا کہ اب بالکل نمک نہیں رہے گا ان میں باقی اور ان کی جو کڑھوات ہے وہ بالکل اب ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ نارمل ویجیٹیبل جو ہوتی ہے وہ بلد تیسٹ آئے گا کڑھوات ختم ہو گئی ہے اس کی آئیے دیکھیں یہ اب پانی اس کن کا نکلے اس کو ہم نے ضائع کر دینا یہ لیے میں نے ایک ایجی چکن چکن لیے اور سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے کڑھائی میں جو ہے آئل ڈالیں گے اور یہ آئل گرم ہوتے کریلے ڈال دیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ میں نے آئل گرم کی ہے اور جو ہے لو فلیم پہ میں ان کو فرائی کر رہی ہوں اس حد تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے کہ یہ جو کریلوں کا گرین کلر ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور یہ گولڈن براؤن ہو جائیں زیادہ ڈارک براؤن بھی آپ نے نہیں کرنا کیونکہ وہ اچھے نہیں لگتے کھانے میں اور جو ہے کلر بھی پھر سالن کا جو ہے اچھا نہیں نظر آئے گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس کو آپ نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ نارمل گولڈن براؤن ہو جائیں پھر آپ نے ایک پلیٹ لینی اور ان کو نکال لینا ہے ٹھیک ہو گیا جناب یہ دیکھیں سارے کریلے پلیٹ میں میں نے نکال لی ہے اب جو کڑھائی میں آئل باقی ہے یہ دیکھیں جناب اب جو کڑھائی میں آئل باقی ہے اس میں سب سے پہلے میں پیاز ڈالوں گی دو بڑے سائز کے میں نے پیاز لی ہے وہ ہی آئل ہے کریلوں والا اور میں نے کوئی آئل جو ہے ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ نے پیاز بھی گولڈن براؤن کر لینے ہیں ڈارک براؤن نہیں کرنے گولڈن براؤن کرنے ہیں کیونک اور دوسرا ٹیسٹ اتنا نہیں رہتا ان کا نارمل گولڈن براؤن کرنے کے بعد جو ہم میں نے جو ہے چکن لیا ہوا تا وہ ایڈ کر دوں گی اس کے یہ دیکھیں جناب اب چکن کا جو پانی ہے وہ ہم نے خوشک کرنا ہے ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں بوٹیو نے اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے اور جناب اس میں اب میں ادرک لسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی اب چکن کا جو پانی ہم لوگوں نے اچھی طرح سے خوشک کرنا ہے اور اس کو ادرک لسن کے ساتھ ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے میڈیم فلیم میں میڈیم فلیم پہ ہم فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا پانی جلدی جلدی خوشک ہو جائے چکن کا اور یہ جو ہے بلکل ہی فرائی ہو جائے ٹھیک ہو گیا اس کی بنائی کر رہے ہیں ہم اچھی طرح سے بنائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ اس کو کس حد تک آپ نے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ براؤن براؤن اس کا کلر ہو گیا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ جو ہے اس کا کچھاپن ختم ہو گیا ہے ریڈنیس اس کی ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جناب اب ہم کیا کریں گے اب اس میں ہم مثالیں ایڈ کریں گے مثالیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہاف ٹی سپون میں سالٹ ڈالوں گی کیونکہ ہمیشہ ایک کے جی جو ہے سالن میں میں ہاف ٹی سپون ڈالتا ہوں ایک ون ٹی سپون میں لال میرچ ڈالوں گی یہ پورا پورا میں آپ کو کوئنٹی ٹین کی بتا رہی ہوں یہ کوٹا بھونا زیرہ ہے ہاف ٹی سپون اور یہ تھوڑی سی یہ ادرک ہے تھوڑی سی حل دی ہے سوری اور یہ ون ٹی سپون میں نے ڈالے سوکھا دھنیا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ مثالہ ایک ایک بوٹی کے اندر جو ہے ابزورب ہو جائے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ پورے ہم نے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لیں گے تاکہ مثالہ بھی بھون جائے مزید جو کمی پیشی ہے وہ خطہ ٹھیک ہو جائے اس کے بعد کیا کریں گے میں نے تین بڑے سائز کے ٹوماٹر لیے ان کو میں نے چوپ نہیں کیا ثابت ہی میں نے اس کے اوپر رکھ دیا اور کڑھائی کا دھکن بند کر دوں گی تاکہ جو ہے گوشت کو دم لگ جائے اور ٹوماٹر بھی تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے دو سے تین منٹ میں نے تقریباً تین منٹ پورے اس کو دم لگایا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگایا اب ٹوماٹر بھی سوفٹ ہو گئے ہیں دم کی وجہ سے اور اس کو جو ہے پریس کر کے ہم لوگ کیا کریں گے مکس کر لیں گے ٹھیک ہو گیا جناب مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ نے اچھی طرح سے اس کو پریس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ گریوی بن گئے یہ ٹوماٹروں کے اب یہ جو ٹوماٹروں کی گریوی ہے اس کو ہم نے خشک کیسے کرنا ہے اس کو خشک ہم کریں گے لو فلیم کر دینی ہے آرام آرام سے اس کو خشک کرنا ہے زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنی تاکہ جو ہے چکن بھی اس کے اندر اس ٹوماٹروں کے پانی کے اندر گل جائے کیونکہ ہم مزید پانی ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں پانچ سے چھے منٹ اچھی طرح سے یہ بھنائی کریں گے ان کی پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں ٹوماٹروں کی تو ہم کریلے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں تاکہ کریلوں کے اندر جو مسالہ ہے وہ بھی جذب ہو جائے کریلے آل ریڈی کوکڈ ہیں کیونکہ فرائی کرنے سے ففٹی ٹو سکسٹی پرسینٹ جو ہے کریلہ پک جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ مکس کر دیں گے مکس کریں گے اچھی طرح سے جب یہ مکس ہو جائیں گے یہ دیکھیں کچھ جو ہے اس میں ٹوماٹروں کا جو پانی تھا کریلوں کے اندر چلا جائے گا بلکل ہم لوگ نے کریلے گوشت ڈرائی بنانے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اب جب سالن نے اپنا آئل چھوڑا ہے یہ دیکھیں بلکل آئل اس کا احساس سے اوپر آ رہا ہے پھر ہم لوگ یہ گرین مرچ ڈال دیں گے ہرہ دھنیا ڈال دیں گے تقریبا ہمارا کریلے گوشت ریڈی ہونے والے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور بلکل لو فلیم کر دوں گی لو فلیم پہ میں تین سے چار منٹ کا مزید دم لگاؤں گی تاکہ پانی اچھی طرح سے ہلکا ہلکا خوشت ہو جائے آئل مزید اوپر آ جائے ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہیں کریلے گوشت بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ کو ان کی لک سے پتا چل رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ویڈیو کو دیکھنے کے لئے جناب بہت بہت شکریہ بہت ہی مزیدار ہیں آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو اگر آپ پہلی دفعہ میری ریسپی دیکھ رہے ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں جناب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری لوک آئیے اپنا خیال رکھئے گا جناب دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ